الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نفس وما سرواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من ذکاها و قد خواب من دستاها فقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر قد افلح من تذکا فذکر اسم ربه فصلہ فقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ومن تذکا فإنما يتذکا لنفسی وإلى اللہ المصیر وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر فلا تذکو انفسکم هو آلم بمن اتتقو سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد و بارک وسلم جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے جو سراپا شر وہ شیطان اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرتِ انسان ہر انسان کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے شر بھی رکھی ہے فطرطن انسان کے اندر خیر اور شر موجود ہے مگر حکم یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اندر سے خیر کو ظاہر کرے تاکہ اچھا انسان بنے جس کے اندر سے شر ظاہر ہو گیا وہ برا انسان آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا اچھے موڑ میں ہوتا ہے محبت کے موڑ میں ہوتا ہے تو اس بندے سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں اچھی باتیں کہتے ہیں مسکراتا ہے اور یہی بندہ جب غصے میں آ جاتا ہے تو زبان سے گالیاں بکتا ہے اس کے اندر سے پھر شر نکل گئی ہوتی ہے ہمارے اندر کا شر ختم ہو جائے اور ہمارے روپر خیر غالب آ جائے یہ ہماری اس زندگی میں دیوٹی ہے اس کو کہتے ہیں تذکیہ نفس نفس کا تذکیہ کرنا ایک ہوتا ہے تذکیہ قلب قلب کی صفائی اور تذکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے نفس کی سترائی یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں مثال کے طور پر اگر شیشے کے اوپر مٹی آئی ہوئی ہے تو اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے آپ کپڑا اس کے اوپر لگا دیں شیشہ بالکل ساف ہو جائے گا لیکن اگر کپڑا مہلا ہو جائے تو کپڑے کو کوئی اشتری کرنے سے وہ ساف نہیں ہوتا اس کو دھونا پڑ جائے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ شیشے کے اوپر جو مٹی تھی وہ شیشے کی سطح پہ تھی اندر مل گئی تھی اس لیے وہ صفائی جلدی ہو گیا کپڑے کے اندر جو مٹی ہے وہ اندر چلی گئی ہے اب اس کو نکالنے کے لیے اس کو ستھا کرنا پڑے گا پانی میں ڈالنا پڑے گا سابون لگانا پڑے گا پھر وہ مٹی اس کپڑے سے جدا ہوگی اور کپڑا بلکہ ساف ہو جائے گا اسی طرح نفس کے اندر خراب بھی ہوتی ہے تو اس کا تذکیہ کرنا پڑتے ہیں اس کو ستھا کرنا پڑتا ہے محنت کرنے پڑتی ہے اور یہ نفس کا تذکیہ حاصل کرنا ہمارے لیے لازم ہے اللہ کہتے ہیں تحقیق فلاح پا گیا وہ جو ستھا ہوا فلاح کہتے ہیں اس کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو اللہ کے ہاں ایسا قرب کے جس کے بعد اس کو دوری نہ ہو اس کو فلاح کہتے ہیں اور یہ اس شخص کو ملتی ہے جو اپنے نفس کا تذکیہ کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا بابا سیہم رسولہ اے اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے عبادت سکھانے والے کو بھیجی جئے میں نے مدرسہ بنا دیا ہے پڑھانے والے کو بھیجی جئے اور اس وقت انہوں نے چار باتیں کہی تھی کہ مبکہ غمبر اسلام جو تشیف لائیں گے یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَلْحِکْمَتَ وَيُذَكِّهِمْ وہ ان کے اوپر آیات کی تلاوت کریں گے حلم و حقمت ان کو سکھائیں گے اور ان کے نفوس کا تذکیہ کریں گے تو انہوں نے تذکیہ کو چوتھے نمبر پہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور پھر قرآن مجید میں تذکرہ کیا اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو دنیا میں بیجا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وہ ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کریں وَيُوْذَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کریں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَلْحِکْمَةِ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم نے اب دعا تو وہی قبول ہوئی لیکن اس میں جو تذکیہ کا لفظ ہے وہ پہلے چوتھ سی جگہ پہ تھا اب اس کو دوسری جگہ پہ بیان کیا گیا تو قرآن مجید نے الفاظ کی ترتیب میں تبدیلی کر دی وجہ کیا کہ تذکیہ کی اہمیت کے پیشنل آپ ڈاکٹر لوگ ہیں سائنس کی بات کو آسانی سے سمجھ کے ہیں کہ جیسے ڈی این اے کے اندر جو چیز جہاں ہوتی ہے اس کی ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے امپورٹنس ہوتی ہے اس کو آگے پیچھ نہیں کر سکتے اگر کر دیں گے تو بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کا جو لفظ جہاں بھی ہے وہ میننگفل ہے اس کو آگے پیچھ نہیں کر سکتے تو اللہ نے جو تذکیہ کو سیکنڈ فلیس کے منشن کیا تو اس کے پیچھے ایک میسیج تھا اس کی امپورٹنس کی وجہ سے قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا وَجَعَلْنَا هُسْسَمِيًا بَسِیرًا اور ہم نے اس کو سمیع اور بسیر بنایا تو سماعت کا تذکرہ پہلے اور بسارت کا تذکرہ بعد میں اور یہ بات کب کہی گئی آج سے چودہ سال پہلے جب سائنس کے بھی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی اور آج موسٹ مارڈن سائنٹیفک دور میں سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کے کان پہلے بنتے ہیں ماں کے فیٹ میں اس کی آنکھیں بعد میں بنتی ہیں کیونکہ سماعت کا تذکرہ پہلے ہے بسارت کا تذکرہ بعد میں میڈیکل سائنس کے طرح با جانتے ہیں کہ بچے کی جب باڈی بنتی ہے تو سب سے پہلا آرگن جو اس کے باڈی میں ڈیولپ ہوتا ہے وہ اس کے کان ہوتے ہیں حالانکہ عام فہم یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے دل بننا چاہیے آنکھیں بننی چاہیے سائنس کہتی ہے نہیں کان بنتے ہیں کان کیوں بنتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر روپ کنال ہوتی ہے اور اس کے اندر لیکویڈ ہوتا ہے فلویڈ ہوتا ہے اور اس پر انسان کے پورے بیلنس کا انحسار ہوتا ہے ہم جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں کھڑے ہوتے ہیں ہمارے دونوں کانوں کے اندر فلویڈ ہے وہ ایک جگہ کے اوپر بیلنس ہوتا ہے اور دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ میں سیدھا کھڑا ہوں اگر وہ سگنل نہ ملے تو ہم تو سیدھا بھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں چنانچہ ایک لوجوان بیمار تھا اور بیماری کہا تھی کہ وہ جیسے ہی زمین پر کھڑا ہوتا تو وہ نیچے گر جاتا تھا تو اس سے ہم نے پوچھا کہ آپ صحت من ہے آپ کو مسئلہ کیا ہے وہ کہنا کہا جی کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹیڑا ہوں میں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر میں نیچے گر جاتا ہوں اصل میں اس کا جو فلویڈ کا بیلنس تھا وہ خراب تھا تو دماغ کو غلط سگنل مل رہا ہوتا تھا اس لیے انسان کی پوری باڈی کا جو توازن ہے نا وہ کانوں کے سگنل پر منحسے رہے اس لیے باڈی میں کانوں کا بننا زیادہ اہم تھا اور قرآن مجید نے چودہ سا سال پہلے خبر دے دی کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اس کو ہم نے سمی بنایا پھر اس کو ہم نے بصیر بنایا پہلے کان دیئے پھر اس کو آنکھیں عطا فرمائی جب ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو پہلے اس کی بنیاد پڑتی ہے پھر اس کے بعد چھک بنتی ہے عام دستوریہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کائنات کو بنانے کا تذکرہ کیا تو پہلے زمین بنانے کا تذکرہ فرمایا اللہ نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرح چھک کی طرح متوجہ ہوا تو پہلے زمین بنی بعد میں چھت بنی لیکن جب کسی مکان کو گراتے ہیں تو تطیب ڈیفرنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے اندر جو بجلی کی لگی ہوتی ہیں نا بجلی کی لائٹیں ان کو اتارا جاتا ہے جب بجلی کی لائٹیں اتر جاتی ہیں پھر چھت کو گرایا جاتا ہے پھر چھت گرانے کے بعد اس کی دیواریں گرتی ہیں اور وہی مارت ختم ہوتی ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب جا کے اس کائنات کو ختم کرنا ہے تو ختم کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا اِذَا شَمْ سُقُوْ بِرَتْ وَإِذَا نَجُومُنْ قَدَرَتْ لائٹیں اتاری جا رہی ہیں پہلے اور پھر اس کے بعد تذکرہ کیا کہ ہم آسمان کو بھی ختم کر دیں گے اور سب سے آخیر پہ زمین کا تذکرہ کیا تو دیکھو امارت بناتے ہوئے جو ترتیب تھی قرآن نے ڈیفرنٹ بتائی جب گرانے کی ترتیب تھی تو قرآن نے ڈیفرنٹ بتائی تو جو لفت قرآن مجید کا جہاں ہے وہ اسی جگہ ہی اہم ہے تو اب تذکیہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ بیان کیا اس میں یہ میسیج دینا تھا کہ انسان کا تذکیہ ہونا امتہائی ضروری ہے ایک اچھا آدمی اگر کوئی بات کہے تو بات کا وزن ہوتا ہے کہ یہ لکھا پڑا ہے شریف انسان ہے اگر وہ بات کر رہا ہے تو بات کی اہمیت ہوگی اگر وہ بندہ قسم کھا کے بات کہے تو اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اگر دو قسمیں کھائے اور اہمیت زیادہ تین قسمیں کھائے آپ سوچیں اگر کوئی بندہ سات قسمیں کھا کے بات کرے تو بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی اللہ رب العزت جو کائنات کے مالک ہیں اور خالق ہیں انہوں نے قرآن مجید میں ایک جگہ سات قسمیں کھا کر ایک بات کی ہے فرمایا سات قسمیں لگتار کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قَدْ أَطْلَحْ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَوْبَ مَنْ دَسَّاهَا جو اپنے نفس کو ستھرا کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو ستھر نہیں کرے گا وہ لاکام ہوگا آپ بتائیے اس سے زیادہ ایمفیسز اور کیا پلیس کیا جا سکتا ہے اللہ رب العزت سات قسمیں کھا رہے ہیں ان ایرو آگے پیچھے اس کی قسم اس کی قسم اس کی قسم اور پھر فرماتے ہیں جو اپنے نفس کو ستھرا کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو ستھرا نہیں کرے گا وہ لاکام ہوگا ہم اگر اپنے نفس کو ستھرا کرنے کی محلت نہیں کرے گے تو پھر سوچیں ہمارا معاملہ کیا بنے گا اب چیز کو صاف کرنے اور ستھرا کرنے کے طریقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مثلا آپ ایک کپڑے کو دھونا چاہتے ہیں تو پانی سابون کی ضرورت ہے پانی سابون کے ذریعے کپڑے ہوتھر ہو جائے گا کپڑے کی میل ختم ہو جائے گی لیکن اگر سونے کے اندر کھوٹ ہے تو وہ پانی سابون سے نہیں نکلے گا اس کے لئے آگ جلانی پڑے گی اور سونے کو پگلانا پڑے گا یہ سنارے لوگ جو ہیں نا یہ سونے کا کھوٹ اسی طرح نکالتے ہیں کہ سونے کو پگھلا دیتے ہیں پگلنے کے بعد سونا اور کوئی دوسری چیز جو ملاوت ہوتی ہے یہ الگ الگ ہو جاتی ہے تو کبھی کھوٹ دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے انسان کے اندر کا کھوٹ کیسے نکلے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو بہت آسان ہے کہ انسان اسی دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارے اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال لے تو اس کے نفس کا تذکیہ ہو جائے گا اور یہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا اور دوسرا طریقہ ذرا ڈفیکلٹ ہے کہ انسان نے دنیا میں کلمہ تو پڑ لیا مگر گناہ کرتا رہا عام زندگی گزارتا رہا تو پھر اللہ تعالی اس کا آخرت میں تذکیہ فرمائیں گے جی آخرت میں بھی تذکیہ ہوگا منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت پر انہوں سے کلام کریں گے وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُذَكِّيهِمُ اور نہیں اللہ ان کا تذکیہ کریں گے اس کا مطلب یہ کہ منافقین کا تذکیہ تو نہیں ہوگا جو گناہ دار مومن ہوں گے ان کا اللہ تذکیہ کریں گے اب وہ تذکیہ کیسے ہوگا جہنم کے ہسپیٹل میں جہنم کی مثال ایک ہسپیٹل کی معنید ہے کیونکہ آپ میڈیکل لائن کے لوگ ہیں بات کو ذرا آسانی سے سمجھ لیں گے کوئی بھی بیمار آدمی ہوتا ہے اسے ہسپیٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں کہاں ایڈمٹ کرتے ہیں ایمجنسی وارڈ میں لاتے ہیں ایمجنسی وارڈ میں تھوڑا سا سٹاف ہوتا ہے وہ ہر آنے والے مریض کے بارے میں ایک دو چھوٹے سکرسٹن پوچھتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کو یہ دل کا مریض ہے ہڈی ٹوٹی ہے اس کو بخار ہے یا کسی جگہ درد ہے تو پھر وہ ٹریٹمنٹ اس کے حساب سے دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ رب العزت نے بھی معاملہ ایسے ہی کیا جو بندہ فوت ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے تو قبر آخرت کا ایمجنسی وارڈ ہے اور وہاں پر دو فرشتے ہوتے ہیں اور وہ تین چھوٹ چھوٹے قسطن کرتے ہیں من ربک من نبیک مادی نک کتنے چھوٹ چھوٹے سوال ہیں ان تین چھوٹے سوالوں سے ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس لیول کا مریض ہے اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے پھر ویسے ٹریٹمنٹ شروع کر بھی جاتی ہے ایمجنسی کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس مریض کو کچھ ضروری دوائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ جب بڑا ڈاکٹر آئے گا نہ کل سرجن صاحب آئیں گے وہ آپ کی فائل بھی پڑھیں گے اور آپ سے ڈیٹیئر ہسٹری بھی لیں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کس وارڈ میں جا کے ایڈمیٹ ہونا ہے بلکل یہی معاملہ قبر میں تو ٹریٹمنٹ فوری دے دی جاتی ہے قیامت کے دے انسان کھڑا ہوگا تو طبیبِ آزم اللہ رب العزت اس بندے سے چار سوال پوچھیں گے یہ زندگی کی ہسٹری ہوگی اے میرے بندے تو نے زندگی کیسے گزاری تو نے جوانی کیسے گزاری تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خط کیا اور تو نے اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا کسی آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک اس کا جواب نہیں دے گا کس سے خبر چل جائے گا کہ مریض کے بیماری کیسی ہے پھر اللہ تعالیٰ نامِ عمال کو دیکھیں گے یہ مریض کی فائل ہے جس کو پڑھیں گے اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس بندے نے جہنم کے کس درجے کے اندر جانے ہیں امرجنسی وارڈ جو قبر ہے اس میں کیا ہوگا ایک گناہ گار بندہ جائے گا اور قبر اس کو دبائے گی کئی دفعہ بیماری کا علاج دبانے میں ہوتا ہے مثلا آپ درد محسوس کر رہے ہیں سر میں تو بچے کو بلا کہتے ہیں بچہ ذرا میرا سر دبا دو اور وہ سر دباتا ہے آپ کو راحت ملتی ہے اور کئی مرتبہ دبانے سے تکلیف ہوتی ہے یہی فرق ہے قبر کے زغطہ میں قبر ایک مومن کو بھی دوگائے گی مگر اس کو راحت ملے گی اور ایک کافر کو بھی دبائے گی اور کافر کو تکلیف ملے گی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جائیں گی اتنا قبر دبائے گی یہ فیڈیو چرہتی اس کی ہو رہی ہوگی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اس کو عام کار سے دیکھا ہے کہ ایمزنسی وارڈ میں مریض آتا ہے تو اس کو پانی کی ڈرپ لگا دیتے ہیں اسی کے ذریعے سے انجیکشن دوائیاں جاتی ہیں قبر میں اس بندے کو بھی ایک ڈرپ لگائی جاتی یعنی انٹرونس انفیزن جس کو کہتے ہیں نا وہ دی جائے گی حدیث مبارکہ میں جو بندہ نماز قضا کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبر میں ایک گنجہ ازدہہ پائیسن اس کے اوپر مسلط کر دیں گے اب یہ ازدہہ اس کے سر کے قریب کھڑا ہوگا اور اس آدمی کو بائٹ کرے گا اور اپنی پائیسن اس کے اندر انجیک کر دے گا بندے کو تکلیف ہوگی پھر جب تکلیف ٹھیک ہوگی تو پھر دوبارہ بائٹ کرے گا پھر کچھ ڈرپ ڈال دے گا جیسے ڈرپ ہوتی ہے نا کترہ کترہ بندے کے جسم میں دوائی جا رہی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لگائے ہوا انٹروینس انفیوزن ہے یہ پانی کی بوتل اللہ نے اس کو بنا دیا اور یہ زہر کا کترہ کترہ دوائی کا ڈال ہے اور بندے کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اب اس تکلیف میں یہ بندہ اس وقت تک رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے question پوچھیں گے اس کے نام عمال کو دیکھیں گے پھر حکم دیں گے کہ اس بندے کو جہنم میں لے کے جاؤ اور جہنم کے مختلف درجہ کے ہیں سب سے نیچے کا درجہ ہوگا اس میں منافق ہوں گے قرآن مجید نے بتا دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْقِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ آج کے سب سے نیچے کے حصے میں منافق لوگ ہوں گے اور سب سے اوپر کے حصے میں بنگار ایمان والے ہوں گے ایک دستور ہے آپ نے سٹور میں کوئی چیز رکھنی ہو تو جس چیز کی بار بار حرورت پڑھتی ہے نا اس کو دروازے کے قریب رکھتے ہیں اور جس چیز میں لمبار سا رہن ہے اس کو دور کونے کے اندر جا کے ڈال دیتے ہیں تو منافقین کو بھی نیچے والے درجے میں ڈالیں گے انہوں نے تو نکلنا ہے ہی نہیں اور جو گناہ دار مومن ہیں ان کو جلدی نکالنا ہے ان کو دروازے کے قریب اوپر کے درجے میں رکھیں گے ہر ہسپٹل میں ایک یونی فارم ہوتی ہے امیروں وزیروں جب ہسپٹلائز ہوتا ہے تو اس کو اپنے لباس فاخرہ کو اتار کر وہ یونی فارم تہنی پڑتی ہے قیامت کے دن اللہ تعالی جہنمیوں کو یونی فارم پہنائیں گے سرابیلہم من قطران گندک کا بناوا لباس ہوگا اسی لیے کہ جو سلفر کا لباس ہوتا ہے سلفر آگ کو جلدی پکڑتی ہے اور جو چیز آگ کو جلدی پکڑے وہ جسم کو زیادہ جلاتی ہے عورتوں کے کپڑے آم تو آگ جلدی پکڑتے ہیں جب ان کو آگ لگتی ہے تو ان کے جسم پہ برننگ سکن کی زیادہ ہوتی ہے اس جہنمی کو بھی یونی فارم پہنائی جائے گی مگر یہ آم کپڑا نہیں ہوگا یہ گندک کا بنا لباس ہوگا فقہہ نے لکھا ہے اگر کسی گلی میں ایک گدہ مرہ پڑا ہو تو اتنی بھو ہوتی ہے کہ قریب سے بندہ گزر نہیں سکتا بدبو کی وجہ سے ایک جانور کی اگر لاش گل سڑ جائے تو اتنی بھو ہوتی ہے جہنمی کے کپڑوں میں کتنی بدبو ہوگی ساری دنیا کے انسان شروع سے لے کے آخر تک حیوان، چرند، پرند خشکی کے مخلوق، طریقی مخلوق ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے اور سب مر جائیں اور سب کی باڈی جو ہے وہ گل سڑ جائے اس جگہ پر اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں کے اندر ہوگی اب آپ سوچئے ہم اس کپڑے کو کیسے پہنیں گے آج تو ہم کپڑے پہنتے ہیں تو پرفیوم لگاتے ہیں یہ پوائزن کی پرفیوم ہے یہ فلاں پرفیوم ہے یہ وائٹ مسک ہے جی مجھے بہت اچھا لگتا ہے بھئی جب ایسے کپڑے پہنا جائیں گے کہ جن کی بدبو اتنی زیادہ ہوگی کہ ساری دنیا کے انسان ہیوان ان کی لاشیں گل سر جائیں تو جتنی بدبو وہاں ہوگی جہنمی کے کپڑوں کی بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی پھر یہ یونی فارم پہنانے کے بعد اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو مریض ہوتا ہے نا اس کو جہنم میں اس کو ہسپیٹل میں لے جاتے ہوئے کئی دفعہ ویل کیئر پہ لے کے جاتے ہیں پیشنٹ ہے ویل کیئر پہ جا رہے ہیں اور کئی دفعہ تو اس کو چار پہیر پہ لٹا کے لے جاتے ہیں یہ جہنمی جس کو جہنم میں بھیجا جائے گا یہ کوئی عزت احترام اور پروٹوکول کے ساتھ نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یوم یدعاؤنا الہ نار جہنم دعا فرشتوں کو جب بھکم ہوگا کہ اس بندے کو جہنم لے جاؤ تو فرشتوں اس بندے کو جتکیں ماریں گے جیسے کسی بندے کو ہملیئٹ کیا جاتا ہے نہ دھکے مار مار کے لے جانا تو فرشتے اس جہنمی کو دھکے ماریں گے اور ہملیئٹ کر کر کے ظلیل اور رسوہ کر کے اس کو جہنم میں پھیکھیں گے قرآن مجید کے سوتی اثرات بھی ایسے ہیں پڑھتے ہوئے بھی پتا چلتا ہے جیسے کوئی کسی کو دھکے مار رہا ہو یوم یدعاؤنا الہ نار جہنم دعا پھر جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ بندہ وہاں آرام سے نہیں ہوگا چھوٹا سا کمرہ ہوگا ہاؤسپیٹل میں جیسے مریض کا کمرہ ہوتا ہے نا قرآن مجید نے کہا مکانن دیقن قرآن مجید کے الفاظ ہیں چھوٹا سا کمرہ آگ کا بنا ہوا ہوگا اس میں اس بندے کو ڈال دیا جائے گا نہ یہ اس میں لیٹ سکے گا نہ کھڑا ہو سکے گا نہ بیٹ سکے گا دائیں طرف سے بچے گا تو بائیں طرف آگ جلائے گی اور بائیں طرف سے بچے گا تو دائیں دیوار آگ کی اس کو جلائے گی اور ایک چھوٹی سی جگہ میں جیسے بندہ ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ میں اس میں سے کیسے لکلوں میری تو سرفوکیشن ہو رہی ہے اس کا وہاں پر یہ حال ہوگا پھر یہ باہر نکلے گا ایک فرشتے کو کہے گا کہ بھئی میں بہت تنگ جگہ سے باہر نکلا ہوں مجھے کہیں کھلی جگہ لے جاؤ فرشتہ کہے گا میرے ساتھ آؤ آگ کا بنا ہوا ایک پہاڑ ہوگا وہ فرشتہ اس بندے کو اس انگارے کے پہاڑ کے اوپر چھوٹی پہ لے کے جائے گا جب یہ بالکل ٹاپ پہ پہنچ جائے گا تو فرشتہ وہاں سے اس کو دھکا دے گا اور یہ بندہ گرے گا اور آگ کے انگاروں پہ گرتا 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 نیچے پہاڑ کی جہاں بیس ہوگی وہاں پہ آئے گا جسم جل چکا ہوگا تکلیف ہو رہی ہوگی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوگی پھر یہ اس کے کھڑا ہوگا تو اس سے اس کے سامنے آئے گا وہ پوچھے گا اس سے یہ کہے گا کہ ہاں مجھے بہت دھوک لگی ہے پلیل کچھ کھانے کو میرے لئے لاؤ وہ جائے گا اور زکوم کا پودا اس کو کھانے کے لئے لاؤ کے دے گا زکوم کا پودا آپ نے دیکھا ہوگا جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں پتے نہیں ہوتے وہ پورا کا پورا کانٹوں سے بنا ہوتا ہے اور اتنا بٹر ہوتا ہے کہ اگر صبح کے وقت اس کو چکھے نہ تو شام تک اس کی کروات موہ میں محسوس ہوتی ہے یہ زکوم کا پودا اِنَّ شَجَرْتَ زَقُوم تَعَابُ الْأَسِيمِ یہ وہاں پر کھانے کو دیا جائے گا اس بندے کو اتنی بھوک لگی ہوگی کہ یہ اس کو کھانا شروع کرے گا لیکن جب اس کو بائٹ کرے گا کھائے گا تو وہ زکوم اس کے گلے کے اندر جا کے اٹک جائے گا نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی اب اور مشیقت نے سپس کیا پھر کہے گا جی کچھ مجھے پینے کو دو تاکہ میرا لکمہ نیچے جائے اب اس کو پینے کے لیے وہاں پر کوئی کوک پیسی نہیں دی جائے گی روح افضاء کے شروع اپنے دیا جائے گا وہاں پر اس کو پینے کے لیے ایک عجیب مشروع دیا جائے گا قرآن مجید فرماتے ہیں جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی وہ گرم گرم ایک پیالے میں ڈال کے اس کو غسلین لکھا ہے وہ اس کو پینے کے لیے دی جائے گی اب آپ سوچئے زخم کے اندر پس ہو تو کتنی بھو ہوتی ہے قریب کھڑا نہیں ہوا جاتا وہ پیپ اور وہ خون گرم اس کو پینے کو دیا جائے گا اور اتنی پیاس ہوگی کہ یہ اس کو پیے گا حدیث مبارکہ میں ہے جب پیے گا تو اس کی جتنی انتڑییں ہوگی سب کٹ کے پکانے کے راستے باہر سے لی جائیں اور یہ اتنی تکلیف میں سے گدرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پھر ریشیٹ کر دیں گے پھر صحیح ہو جائے گی صحت پھر دوبارہ یہ فرشیٹ کو کہے گا مجھے کسی کھلی جگہ لے جاؤ وہ کہے گا آ جاؤ میں آپ کو پاڑ کی چوٹھی پہ لے جاتا ہوں یہ سائیکل پھر سٹارٹ ہو جائے گا بار بار ایسا اس کے ساتھ ہوگا اور یہ تکلیف کے بعد تکلیف اٹھائے گا اس کے جسم کی جلد جلے گی اور اللہ تعالیٰ جلد کو پھر ٹھیک کر دیں گے آپ سوچئے یہ بندہ کسی تکلیف کے عالم میں ہوگا جیسے بندے کی بیماری ہوتی ہے نا اس کی غذا بھی ویسی ہوتی ہے ایک ہارڈ پریشنٹ آتا ہے اس کو چروی والا کھانا بلکل نہیں دیتے سب پراکھے بند ہوتے ہیں اس کے لیے شگر کا مریض آتا ہے تو میٹھی چیز اس کے لیے بند ہوتی ہے اسی طرح جہنمی میں جس قسم کا مریض ہوگا اسی قسم کی ٹریٹمنٹ دی جائے گی ایک بندہ ذکاة نہیں دیتا تھا قرآن مجید میں کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کے مال پیسے کو سونے چاندی کی شکل میں لمبے لمبے سلافیں بنا دیں گے جیسے سٹی کے راڈ ہوتے ہیں سریعے ہوتے ہیں ان سریعوں کو جہنم کی آر کے اندر گرم کیا جائے گا اور جو سرخ گرم ہو جائیں گے فَتُقْوَا بِهَا جِوَاهُوْهُمْ ان کے ماتھے کو داغا جائے وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ ان کے پیلوں کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا فَازَ مَا كَنَلْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوكُمْ وَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ یہ مال تھا نا جو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا اب ذرا چک مزا اس کا آپ بتائیں جب گرم سرخ روڈ سے انسان کے جسم کو جلائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ جہنمی زکاة نہ دینے کی وجہ سے کتنی تکلیف میں سے گزرے گا ایک وہ نوجوان ہوگا جو اپنی آنکھوں پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھتا تھا گھر سے نکلے ادھر بھی نظر پڑھ رہی ہے غیر محرم پر ادھر بھی وہ تماشر ایک تا پھرتا ہے حدیث فات میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اور وہ اسی طرح سلائیاں ہوگی لوئے کی ان کو گرب کر کے اس کی آنکھوں میں پھیریں گے جیسے سرمے کی سلائی آنکھ میں پھیرتے ہیں نہ سرمہ ڈالتے ہیں یہ غیر محرم کو دیکھتا تھا آج اس کی آنکھوں میں آنکھ کی سلائیاں پھیری جائیں گی تو ایک بندہ ہوگا جو دوسروں کے دل جلاتا تھا ان کی غلطیاں کتائیوں کو دیکھ کے لوگوں میں بیان کرتا تھا تو لوگوں کے دل دکھتے ہیں وہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا ان کے لئے اللہ نے ایک الگ سیکشن بنایا ہوگا اس سیکشن کا نام ہوگا ویل اللہ فرماتے ہیں عیب جو اور عیب گو اس بندے کے لئے ویل کا عذاب ہوگا یہ دو الگ ایک بیواری ہیں ایسی مائکروسکوپ کے لگاہ ہونا تو اس کی چھٹ چھٹی غلطیوں کو بھی نوٹ کر لینا یہ ہے عیب جوئی اور اگر کسی کے عیب کا پتہ چل جائے اس کو لوگوں میں بیان کرتے پھٹا یہ ہے عیب گوئی یہ دو الگ بیماری ہیں کئی دفعہ دونوں بیماریاں ایک ہی بندے میں ہوتی ہیں تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اس ویل کی جگہ پر پہنچائیں گے اور وہاں پر ایک آگ کا بنا وہ کالم ہوگا آگ جل رہی ہوگی اور ستون ہوگا آگ کا اس بندے کو آگ کے ستون کے ساتھ باندھیا جائے گا جیسے ایک سریلیں نہ ہوتا ہے تو مریض کو کہتے ہیں جی آپ جیسے بھی ہیں آپ کو بس اس دیوار کے ساتھ لگ کے تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑے گا ایک منت کے لیے اممہ جی کھڑی ہو جائیں بس پھر ہم آپ کو نیچے بٹھا دیں گے اسی طرح اس بندے کو آگ کے بنے ہوئے اس ستون کے ساتھ باندھ کے کھڑا کر دیں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا نیچے زمین کے اوپر انگاریں ہوں گے نار اللہ الموقدا اللہ تی تتلیو الالعقیدہ قرآن مجید میں ہے وہ آگ کے انگاریں اٹھیں گے اور سیدھا اس بندے کے دل کو آ کر جائے جانا ہٹ کریں گے دل کو آ کر لگیں گے یہ دنیا میں لوگوں کے دل دکھاتا تھا آج اس بندے کے دل کو ٹارگٹ کیا جائے گا جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسے لیزر گائیڈڈ راکٹ ہوتے ہیں نا کہ جب چھوڑتے ہیں تو سیدھا ٹارگٹ پہ جا کے لگتے ہیں یہ آگ کے انگاریں اللہ کے بنائے ہوئے لیزر گائیڈڈ راکٹ ہیں یہ بندے کے سیدھا دل کے اوپر جا کر ہٹ کریں گے اب آپ سوچئے بندہ آگ کے کالم کے ساتھ بندہ کھڑا ہے اور جو انگارہ اٹھتا ہے وہ دل کو آ کر جانا وہ جلاتا ہے انسان کی کیا کیفیت ہوگی کیا حالت ہوگی پھر ایک بندہ ہوگا جس نے دنیا میں جناح کا ارتکاب کیا اور توبہ بھی نہیں کی اگر توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دیتے ہیں اس نے توبہ بھی نہیں کی تو اس سے آئیں گے اور اس بندے کو ایک غار کے اندر ایک کیو ہوگا اس کے اندر پش کر دیں گے دھکین دیں گے اور درازے کو بند کر دیں گے اس غار کے اندر کیا ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے بچو ہوں گے سکورپین بہت زہریلے قسم کے بچو ہوں گے جب یہ بندہ غار کے اندر جائے گا وہ بچو اس کے اوپر اس طرح چڑ جائیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ اس کی باڈی کو کور کر لیں گے اور اتنے بچو ایک ہی وقت میں اس طور دسیں گے اور اس کے جسم کے انگ انگ کے اندر درد ہو رہی ہوگی یہ عذاب کیوں لیا جائے گا میرے بندے تمہیں گناہ ایسا کیا تھا کہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے جسم کے ایک ایک تشنے انجائیمنٹ پائی تھی آج ہم اس کا عذاب بھی ایسا دیں گے کہ جسم کے ایک ایک تشن کو اس کی سزا ملے گی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے سوچیے انسان ایک غار کے اندر بند ہے اور اتنے بچوں کا ہٹ رہے ہیں اس تک سمجھ میں آئے گی لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی چند لمحوں کی خطاؤں کی خاطر انسان کتنے بڑے عذاب کو اپنے سر پہ لے لیتا ہے تو ہر بندے کو اس کے گناہ کے بقدر عذاب ہوگا اور جب اس کو اینف عذاب ہو جائے گا جب اللہ چاہیں گے پھر اس بندے کو اللہ تعالی جہنم سے باہر نکالے گے اور جہنم سے باہر نکال کے اس کو جنت رہی جائیں گے جب انسان ہسپیٹل سے ڈسچارٹ کیا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے گھر جاتا ہے تو یہ جنت ہمارا گھر کیسے بنا اس لیے کہ جنت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی اے آدم علیہ السلام آپ کی بیوی بری جنت میں رہیں تو اللہ نے جنت آدم علیہ السلام کو علاق تر رہی تھی وہ وہاں رہے پھر اللہ نے حکمت کے تحت ان کو زمین پہ اتار دیا اب ہم ان کی اولاد ہیں تو جب ہم واپس جائیں گے تو اپنے آبائی گھر میں بندہ جاتا ہے تو ہم جنت میں جائیں گے کلمہ پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اس لیے مومن کو جنت کا مالک نہیں بنایا جائے گا فرمایا تِلْقَلْ جِنَّتُ لَّتِي نُورِسُ مِّنِ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَا یہ جنت ہے اور ہم اپنے بندوں میں سے جو متقی فریدار ہوں گے ان کو اس کا وارث بنائیں گے تو وارث کون ہوتا ہے باپ کی جائداد کا تو جنت ہمارے آدم اے اسلام کی جائداد ہے ہم ان کے بیٹے ہیں ہم اگر کلمے والی زندگی گداریں گے تو مرنے کے بعد اس باپ کی جائداد میں سے ہمیں حصہ ملے گا ہمیں اللہ وہی گھر عطا فرمائیں گے مگر جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہے کہ بندے کو پاک ہونا چاہیے روحانی بیماریوں سے اگر کوئی بندہ بیمار ہونا تو لوگ اس کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیتے چنانچہ آپ کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ کے سارے کاغذات ٹھیک ہیں ویزا لگ چکا ہر کام ہو گیا پھر ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ملک میں نہیں آنے دیں گے وہ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں ایسی بیماری کے ساتھ نہیں آسکتے جو بیماری دوسروں کے لیے نفسان دے ہوتی ہے ہمارے قریبی عزیز سے انجینئر سے انہوں نے دبائی میں جاگ کے لیے اپلائی کیا اور تین ہزار کینڈیڈیٹس میں سے وہ اکیلے سیلیکٹ ہوئے ہیں تو بڑے خوش تھے کہ یہ تین ہزار کینڈیڈیٹس تھے اور صرف میری سیلیکشن ہوئی ہے میرا جی پی اے بھی بہت اچھا تھا اور میرے کرسٹن بھی اچھے ان کے آنسر دیئے اور یہ اور وہ اور بس مجھے تو جوب بڑی اچھی مل گئی اور پی بھی بہت زیادہ تھی اور بینیفٹس بھی بہت زیادہ تھے بہت فرنج بینیفٹس تھے ہم نے ان کو دعا دی کچھ چار پائی دن کے بعد اس نے فون کیا اور بچے کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے جی کہ سارے کام ہو گئے تھے میڈیکل ٹیسٹ کروانا تھا جب میں نے میڈیکل ٹیسٹ کروانا لیا تو ہیپیٹائیٹس سی پلس آ گیا ہے یعنی میں ہیپیٹائیٹس سی کا مریض ہوں بلک ٹیسٹ سے ثابت ہو گیا ہے اور ان نے مجھے نوکری سے منع کر دیا کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں جا تکتے تو دیکھو جو ہیوی پوزیٹیو ہوتا ہے ہیپیٹائیٹس سی پوزیٹیو ہوتا ہے یا ٹی بی والا ہوتا ہے اس کو دنیا اپنے ملک میں نہیں آنے دیتی اسی طرح اللہ کا بھی قانون ہے کہ میری جنت میرے پاکیزہ اندیاء کے لیے ہے جو وہاں جانا چاہے گا اس کو روحانی بیواریوں سے پاک ہونا پڑے گا تو اگر تو دنیا میں اس نے شرعی زندگی گداری اور روحانی طور پر پاک ہو گیا پھر تو یہ سیدھا جنت میں داریکٹ روپ شارٹس روپ جنت چلا جائے گا اور اگر دنیا میں غفلت کی زندگی گداری تو یہ بندہ جنت میں جائے گا وایا جہنم جہنم کے رابطے سے جائے گا اور جہنم سے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے ہم لوگ تو دھوک کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے بھلا جہنم کی گرمی کو کیا برداشت کریں گے اس لیے میں چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے تذکیہ نفس کی محنت کریں تاکہ جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیں اور ہمیں سیدھا قیامت کے دن جنت عطا فرما دیں آپ نے فرض کرو ایک اونچی بیلڈنگ ہے اور پچاسے فلور پہ جانا ہے تو جانے کے دو طریقے ہیں ایک تو ایلیویٹر لگا ہوا ہے آپ وہاں سے وہاں اندر جا کے کھڑے ہو جائیں یہ سب سے حسان طریق ہے ایک بٹن دبائیں گے اور ایلیویٹر آپ کو پچاسی ملزل پہ پہنچا دے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیڑھییں چڑھ کے جائیں وہ ایک مصیبت ہوتی ہے بھئی دو چار فلوروں تو کوئی چڑھ بھی جائے پچاس فلور چڑھنا کوئی حسان کام نہیں ہوتا اچھے اچھے صحت مند لوگ جو ہوتے ہیں پسیدہ بیرہ ہوتے ہیں افتھکے ہوتے ہیں اور ایک کیسرا طریقہ ہے کہ ایک رسی لگتا دی جائے پچاسے فلور سے اور بندے کو کہیں جی رسی کے ذریعے اپنے اوپر گھر جاؤ تو وہ تو بڑی مصیبت ہے تو نیک بن کے جنت میں سیدھا جانا یہ تو ہے ایلیویٹر سے اپنے گھر پہنچ جانا اور جو جہنم کے ذریعے سے جنت میں جانا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے رسی سے لٹک کے پچاسے مندل پہ جانا بلکہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اللہ نے ہمیں اقل سمجھ دی ہے ہم سوچئے کہ ہم دنیا میں دو بندوں کے سامنے کی زلت برداشت نہیں کر سکتے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی زلت کو بھلا ہم کیسے برداشت کر سکیں گے حالت تو یہ ہے کہ چند کلوں کا وزن سر کے نہیں کھایا جاتا قیامت کے دن گناہوں کا یہ جو پہاڑوں برابر بوجھ ہوگا یہ ہم اپنے سر پر کیسے اٹھائیں گے آج سوچنے کا وقت ہے آج اپنی لائن متعین کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے کس رخ پر زندگی گزارنی ہے جیسے کرنی ویسے فرنی گناہوں کی زندگی گزاریں گے تو آخرت میں اس کی سزا پائیں گے نیکی کی زندگی گزاریں گے آخرت میں اس کی جزا پائیں گے عزتیں ملیں گی نعمتیں ملیں گی تو اس لیے آج ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم اپنا تذکیہ کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنی روحانی بیماریوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں بیمار بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں ایسے ہی تذکیہ ہے یا نہیں پتہ چل جاتا ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو غور کریں کیا آنکھیں کابو میں رہتی ہیں اگر بے کابو ہوتی ہیں ہر گزرنے والے غیر محرم لڑکی کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے شکاری کتہ اپنے شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ نے کبھی شکاری کتے کو دیکھا وہ جب دکلتا ہے نا گلی میں بے کبھی شکاری کتے ہیں تو گھرے کتے ہیں